مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہ کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کے سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے ہوگی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں دروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہ اکتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائیس سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امیر تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو سلام مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائیس سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کی سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ شب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے لیکن نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہی کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چھپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنے چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو سلام مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائیس سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کے سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تو میں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کہتے ہیں مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چھپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دو تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چھپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دو تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہیو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دی رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہیو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چھپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہیو کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سب در صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ شب کوئی نہیں کرنے والی تو سب در صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے لیکن نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہیو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دی رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنے چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو سلام مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کیسے چاہیے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہی کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہی مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کی سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہی کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہی مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائیس سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے لیکن نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در در کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویوں کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہ اکتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو سلام مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائیس سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں اس بچے کی سچائیت سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کے سچائے سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ صفدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو اگر میں بچے کی سچائی سب کو بتا دوں تو تم رخصوا ہو جائے گی جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی در دکھ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈڑوں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جل پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہو کہتا ہے کہ گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دیریے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو جس پر ہادیہ کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی درکے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ صفدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جب پر اس کی ماں پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا مقدر کا ستارہ کے آج کی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ فیضان ہادیہی کہتا ہے کہ ایک گلتی ہم دونوں نے کی ہے تو صدا مجھے کیوں دے رہیے ہو ہاں میں نے نمشہ سے شادی کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق دار نہیں کر رہا جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی ہے جس پر فیضان کہتا ہے کہ ہادیہ مجھے چپ ہی رہنے دو جس پر ہادیہی کہتی ہے کہ جائیں آپ جا کے بتا دیں میں کسی دیڑ کے نہیں بیٹھی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں جس پر فیضان کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ سبدر صاحب اپنی بیویو کہیں گے کہ تمہیں اپنے بہو کی کیر کرنی چاہیے وہ جس حالت میں ہے تمہیں اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کوئی نہیں کرنے والی تو سبدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس لئے میں نے اس کے لئے آیا کا انتظام کر دیا ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ نتاشا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا راضی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے دماغ ٹھیک تو ہے تم کیا